الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبیعہم بإحسانین إلى يوم الدین اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفطه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل حدیث کی دعوت اہل حدیث کی دعوت کا سب سے بڑا امتیاز اور سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ساری جماعتوں میں سارے مسالک میں سب واحد مسلک ایسا ہے اہل حدیث مسلک جو نہ صرف یہ کی توحید کی دعوت دیتا ہے جیسا کی توحید کی دعوت دینے کا حق ہے بلکہ وہ توحید کو اپنی دعوت میں سب سے پریاریٹی پر رکھتا ہے ترجیح پر رکھتا ہے اور یہ اہل حدیث کی دعوت کا ایک ایسا امتیاز ہے کہ دنیا میں کوئی بھی دینی جماعت اس معاملے میں اہل حدیث کی برابری نہیں کر سکتے ہیں اہل حدیث واحد اسی جماعت ہیں جو توحید کی بات کرتی ہے لوگوں کو توحید کی طرف بلاتی ہے چاہے وہ اس قسم کا شرک ہو جو اسلام کے علاوہ دیگر مذاہید کے ماننے والوں میں پائے جاتا ہے اس کے مقابل میں توحید کی دعوت دیتی ہے ایسے ہی مختلف مسلمان کہلانے والے فرقے بھی الگ الگ طرح سے جس قسم کی شرک کی غلاظتوں میں ملویس ہوتے ہیں ان کو بھی توحید کی دعوت دینے کا اور ان کو توحید کا پیغام پہنچانے کا اور ان کو شرک سے نجات دلانے کا کام بھی اہل حدیث کرتے ہیں اہل حدیث کے علاوہ توحید کو اتنی شان سے اتنے انتیاز سے کوئی بیان نہیں کرتا اور یہ اہل حدیث کی دعوت کا بہت بڑا انتیاز ہے الحمدللہ برے صغیر ہندو پاک میں خاص طور پر توحید کا علم بلند کرنے والے لوگوں کو مختلف قسم کے شرک سے مختلف قسم کی بدعتوں سے قبر پرستی سے ولی پرستی سے پیر پرستی سے نجات دلانے میں اہل حدیث علماء اہل حدیث دعات کا بہت بڑا کردار ہے نہ صرف یہ کی توحید کو ان لوگوں نے مضبوطی سے تھام کر کے رکھا ہے ہر ہر قدم پر پوری کوشش ہی ہوتی کی ہر طرح کے شرک سے ہر طرح کی غیر اللہ کی عبادت سے غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے سے محفوظ رکھیں اور دوسری طرف اپنے عمل کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی توحید کا علم لوگوں میں عام کرنا توحید پر گفتگو کرنا توحید کو اپنی گفتگو میں سب سے انتیازی حیثیت پر رکھنا اور اپنی دعوت کی جو ایک لمبی لسٹ ہے اس لسٹ میں توحید کو سب سے پریاریٹی پر رکھنا توحید کو اپنی دعوت کا انوان بنا لینا توحید کو اپنی دعوت کا سب سے اہم ترین موضوع بنا کر کے رکھنا یہ اہل حدیث کا الحمدللہ امتیاز ہے اور الحمدللہ پچھلی قصدیوں میں ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علماء اہل حدیث کی دعوت سے جس میں بہت بڑا رول اہل حدیث مصنفین کا بھی ہے جیسے سائش مائل دہلوی رحمہ اللہ اور اسی طرح سے اہل حدیث خطیبوں کا بھی بہت بڑا رول ہے الحمدللہ بہت بڑی تبدیلی معاشرے میں یہ آئی ہے کہ لوگ توحید سے واقف ہوئے ہیں توحید کی اہمیت کو لوگوں نے سمجھا ہے شرق سے لوگوں نے توبہ کی ہے بلا شبہ ایسے لوگوں کی تعداد لاکھوں میں ہیں جنہوں نے الحمدللہ شرق کے مختلف مظاہر سے توبہ کر کے توحید تک کا سفر کیا ہے یہ اہل حدیث دعوت کی نتیجے میں ہوا ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے قبر پرستی چھوڑی ہے مزار پرستی چھوڑی ہے پیر پرستی چھوڑی ہے مختلف قسم کے جو شرقیاں آمال دنیا میں ہوتے تھے ان سے توبہ کی ہے اور یہ الحمدللہ اہل حدیث کی دعوت کے امتیاز ہے اور بھی ہمارے ہاں ایک جماعت تو ایسی ہے گبر پرستی کرنے والی پیر پرستی کرنے والی کہ ان کے سامنے آپ توحید کا نام لے تو وہ جل بھون جاتے ہیں ان کو آگ لگ جاتے ہیں ان کو توحید کے ذکر سے تکلیف ہوتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مرید میں مشرقین کے بارے میں بتایا کہ جب ایک اکیل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو جو آخرت ایمان نہیں لانے والے ہیں ان کے دل سکڑنے لگتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے تو ہمارے ہاں تو ما شاء اللہ ایک جماعت ایسی ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیکھیں ان کے سامنے آپ توحید کا ذکر کریں تو وہ تلمیلہ اٹھتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے توحید کا نام سن کر کے جیسے لوگ جو شرق کے دلدادہ ہو جاتے ہیں جو پیر پرستی اور قبر پرستی کے دلدادہ ہو جاتے ہیں ان کو پھر اکیلے اللہ کا ذکر ہو تو ان کو اتمنان نہیں ملتا ان کو سکون نہیں ملتا ان کو چین نہیں آتا وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ صرف اکیلے اللہ اللہ کا ذکر کیوں ہو رہا ہے ہمارے معبودوں کی بات کیوں نہیں ہو رہی ہماری پیروں کی بات کیوں نہیں ہو رہی ہمارے ولیوں کو اس مجلس میں کیوں نہیں پکارا جا رہے تو ایک جماعت تو وہ ہے اور وہ زائد سی باتیں ان کو ہم سے جو دشمنی ہیں جو نفرت ہے اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ہم خالیس اللہ کی عبادت کی بات کرتے ہیں اس کو دعاوں میں پکارنے کی بات کرتے ہیں اس سے فریادے کرنے کی دعوت دیتے ہیں ہم کہتے ہیں اس کے سامنے اس کے علاوہ کسی سے جھولی مت پیلاو کسی سے فریاد مت کرو کسی کو اپنا کارساز مت سمجھو کوئی تمہارا غوثِ آزم وہی ہے دستگیر وہی ہے لوگوں کا ہاتھ تھامنے والا وہی ہے مسیدوتوں میں نجات دینے والا وہی ہے تو یہ باتیں جو ہیں ان کو چوبتی ہیں کہ یہ بات صرف اللہ کی بات کیوں رہی ہے اللہ کے علاوہ ہمارے پیروں کا نام کیوں نہیں آرہا ہمارے فقیروں کا نام کیوں نہیں آرہا بلکہ میں نے تو یہ تجربہ دیکھا ہے میرے ساتھ اس کسی کے معاملات ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی نا باقاعدہ ہم کو چڑھانے کے لیے شرکیاں نعرے لگاتے ہیں میں جن علاقوں میں رہا ہوں جس علاقے میں جس بستی میں میری پربرش ہوئی ہے میرا بچپن گزرائے وہاں تحید کی دعوت کے نتیجے میں اس کسی کی صورتحال بھی پیش آگئی کہ ان بھائیوں کے سامنے سے گزرو یہ بھائی ہمارے شرکیاں نعرے لگا کر کے ہم کو تکلیف پہنچانا چاہتے تھے اور واللہ ہی ہم کو تکلیف ہوتی ہے ہم اس سے انکاری نہیں کرتے جب ہمارے سامنے اللہ کے ساتھ شرک ہوتا ہے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے غیر اللہ سے دعائیں مانگی جاتی ہیں فریادے کی جاتی ہیں قوالیوں میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عظمتوں کا بیان ہوتا ہے اور اللہ کی صفات غیر اللہ کی طرف منصوب ہوتی ہیں ولیوں کو اللہ کا مقام دے دیا جاتا ہے واللہ ہی ہم کو تکلیف ہوتی ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ قیامت کے رین اللہ تعالیٰ سے ہم اسی تکلیف کا حوالہ دے کر جنت مانگیں گے ہم اللہ تعالیٰ سے اسی تکلیف کا حوالہ دے کر اس تکلیف کے وسیلے سے اللہ سے جنت مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ شرک ہو رہا تھا ہم ہاتھ سے نہیں رکھ سکتے تھے لیکن ہم کو دل میں تکلیف ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ میں ہم تس سے اس لیے تیری جنت طلب کرتے ہیں کہ تیرے ساتھ شرک ہوا ہم کچھ نہیں کر سکے تو کم سے ہم ہماری دل میں تکلیف ہوئی اللہ تعالیٰ اس تکلیف سے ہم تس سے مطالبہ کرتے ہیں اس تکلیف کے بدلے میں اپنی جنت ہم کو عطا فرما رہے تو الحمدللہ توحید کی دعوت اہل ایڈیز کا امتیاز ہے اور بھی جماعتیں جو توحید کا نام لیتی ہیں لیکن توحید ان کی priority list میں نہیں ہے توحید کہیں بہت پیشے جو ہے نا وہ کہیں پر دبا کچھلا اور کوئی ایک ایسا موضوع ہے جو کبھی کبھار ان کے زبان پر آ جاتا ہے لیکن توحید کو وہ اپنی دعوت کا انوان نہیں بناتے اہل ایڈیز کی امتیاز صرف یہ نہیں ہے کہ وہ توحید کی دعوت دیتے ہیں اہل ایڈیز کا امتیاز ہے کہ وہ توحید کو اپنی دعوت کا انوان بناتے ہیں تو ایڈیز کی دعوت کا یہ ایک بہت بڑی خصوصیت ہے اسی طرح ایڈیز کی دعوت کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صحیح مقام دیتے ہیں اپنے دن کے اندر جس صحیح مقام کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستحق ہیں نہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقام سے بڑھاتے نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقام سے گراتے اور یہ بھی الیڈیس کا امتیاز ہے یعنی ایک طرف ہمارے یہاں ایسی جماعتیں پائی جاتی ہیں ایسے فرقیں پائی جاتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند کرنے کے چکر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض ان صفات سے متصف کر دیتے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے مقام تک علویت کے مقام تک لے کر کے چلے جاتے ہیں تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تمام فضائل کے ساتھ اپنے تمام مقامات کی بلندیوں کے ساتھ بہرال اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد ہونا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی عظمت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبدیت کے درجے سے بلندر نہیں ہو سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الہ نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معبود نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی برابری کا درجہ نہیں دیا جا سکتا ہے اللہ کے صفات اللہ کے نبی کی طرف منصوب نہیں کیا جا سکتے ہیں اور یہ بھی ہم اللہ کے نبی کی اتباہی میں کرتے ہیں اللہ کے نبی نے ہم کو اس کا حکم دیا لگ میں فرمایا مجھ کو ویسا بلند مت کر دینا میرے شان میں ویسا غلو مت کرنا جیسے نصارہ نے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کی شان میں غلو کیا تھا تو اللہ کے نبی کا جو مقام ہے اللہ کے نبی صلی 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 اللہ کے نبی ص اللہ کی ذات بابر قید ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نادل کیا اور جب وہ اللہ کا بندہ دعا کے لئے کھڑا ہوتا ہے اب قرآن کے بہت سارے مقامات میں اللہ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کو نمائی کیا گیا ہے تو اہل حدیث کا ایک امتیاز یہ ہے کہ جو عبدیت کا مقام ہے اللہ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے بلند کر کے اللہ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علویت کا مقام نہیں دیتے کہ اپنی مسئیبتوں میں تکلیفوں میں بجائے اللہ کے وہ کسی غیر اللہ سے دعائے کرنے لگے اور ان سے اللہ کو چھوڑ کر کے رسول اللہ سے فریادے کرنے لگے یہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے رسول اللہ سے مدد بانگتے ہیں پریشانیوں میں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں آپ سے اپنی حاجات طلب کرتے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعائیں ہم کو سکھائی ہیں کسی دعا میں اللہ کے نبی نے ہم کوئی نہیں سکھائی کہ مسئیبتوں میں اللہ کو چھوڑ کر کے رسول اللہ سے دعائیں مانگے رسول اللہ سے فریادے کری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہم کو نہیں سکھایا نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم عالیب الغیب مانتے ہیں نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم حاضر و ناظر مانتے ہیں نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کر کے آپ کو نور من نور اللہ ہم کہتے ہیں تو ایک طرف نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم اس قسم کا غلو کرتے ہیں کہ آپ کو ان کے مقام سے بلند کر دیں نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اور مرتبے کو گراتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا جو ایک مرتبہ ہے متع ہونے کا رسول ہونے کا بغیر کسی قید کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو شریعت میں مطلوب ہے ہم الحمدللہ اس میں بھی کمی نہیں کرتے جیسا کہ مونکرینے حدیث کرتے ہیں اخل پرست لوگ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی شان سے ہیرا دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی حیثیت نوزو باللہ محضر داکیہ کی تھی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینے کے بعد اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ختم ہو گئی اب نہ اللہ کے نبی کی حدیثوں کو ماننا ہے نہ قرآن کی سمجھنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے سپورٹ لینا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نہ ہم غلو کرتے ہیں نہ اللہ کے نبی کی شان میں تخصیر کرتے ہیں جیسا کہ بہت سارے جو مسلمانوں میں ایک لیبرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت جیسے ایسے لگتا ہے اہلِ حدیث جو ہیں وہ دین میں منامات کو مکاشفات کو دلیل لئی مانتے ہیں یعنی آپ دیکھیں گے کہ اہلِ حدیث الحمدللہ ان جماعتوں میں سے نہیں ہیں جن کی ہر دوسری کتاب میں صرف خوابوں اور خیالوں کی باتیں ہوتی ہیں جیسا کہ دوسری بہت ساری جماعتوں کی آپ کتابیں اٹھائیں تو آپ کو قرآن و سنت کی نصوص کم ملیں گے خواب زیادہ ملیں گے مکاشفات زیادہ ملیں گے منامات زیادہ ملیں گے تو الحمدللہ ہم خوابوں کے بارے میں یہ مانتے ہیں کہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوتے ہیں خواب شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ خواب جو ہے وہ بعض مرتبہ انسان کی اپنے خیالات کی اپجھ ہوتی ہے پر ہم خواب کو شریعت کا مزدر نہیں مانتے الحمدللہ اس لیے آپ کو ہماری دینی کتابوں میں اس قسم سے خوابوں کا بیان نہیں ملے گا خوابوں کا بیان پر فلاں بزرگ کا خواب فلاں بزرگ کا خواب یہ سنائے جائے یہ بھی علیلیس کی خصوصیت ہے ورنہ آپ دوسری جماعتوں کی کوئی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں ان کی اصلاحی دینی کتابیں وہ خوابوں سے مکاشفات سے منامات سے فلاں بزرگ کا یہ واقعہ ہے فلاں بزرگ نے خواب دیکھا اور فلاں بزرگ جو ہے وہ خزیر سے ملنے تو فلاں بزرگ جو ہے وہ کسی اور ولی سے ملنے الحمدللہ اس قسم کی خرافات سے ہماری کتابیں پاک ہوتی ہیں تو ہم جو مکاشفات ہیں منامات ہیں خواب ہیں ان کو جو ان کا مقام ہے وہی دیتے ہیں اور ان کو دین کا مصدر دین کا سورس نہیں مانتے اسی طرح سے اہل حدیث کی ایک آخری بات میں کروں گا اہل حدیث کی بہت بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اہل حدیث عقل کو دین کتابیں رکھنے کے قائل ہیں کہ عقل جو ہے وہ دین سے بڑی نہیں ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو آیتیں نازل فرمائی ہیں قرآن کی آیتیں ہوں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علم کی حدیثیں ہوں یہ سب اللہ تعالیٰ کا علم ہیں اور اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے انسان کی عقل جو ہے وہ ناقص ہے تو کبھی بھی کوئی کامل چیز کو کسی ناقص چیز کی بنیاد پر رد نہیں کیا جا سکتا اس لئے ہم اس بات کو کفر سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی آیت ثابت ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ثابت ہو جانے کے بعد محض عقل کی بنیاد پر اس کا انکار کر دیا جائے عقل مسلوس کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے بہت چھوٹی ہے لہٰذا عقل کا استعمال شریعت میں اجازت ہے عقل کی یعنی ہم جیسے عقل کو اس کا صحیح مقام دیتے ہیں یعنی عقل کا استعمال کیا جائے گا شریعت کے احکام کو سمجھنے کے لئے نہ کی شریعت کے احکام کو رد کرنے کے لئے جب ایک نص اللہ تعالی کی قرآن کی آیت جب ہم کو پتا چل گئی ہم تک کہ پہنچ گئی اللہ کے نبی کے حدیث ثابت ہو گئی اب عقل کو ہم اتنا اختیار نہیں دیتے اس کی اتنی تقدیس نہیں کرتے کہ محض عقل جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کا انکار کر دے یا اللہ رب العالمین کی کسی آیت کا انکار کر دے تو اہل حدیث عقل کے معاملے میں بھی جو صحیح ترین موقف ہو سکتا ہے شریعت کی روشنی میں اس موقف کو اختیار کرتے ہیں نہ تو یہ کی بالکل عقل کی نفی کر دیتے ہیں کہ عقل کی حیثیتی نہیں ہے جیسا کی بہت سارے جو صوفی مسالی کے ان کے آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری باتیں ہیں اسی جو صریح عقل کے خلاف ہوتی ہیں تو نہ تو عقل کی بالکل نفی کر دیتے ہیں نہ یہ کی عقل کی تنی تقدیس کرتے ہیں منکرین حدیث کی طرح متزیلہ کی طرح کہ عقل کو نصوص پر غالب کر دیں تو یہ ایلیڈیس مسئلہ کے کچھ انتیازات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم مطاف فرمائیں اور اس صحیح فہم کی مطابق دین پر عمل کرنے کی طوفی نصیب فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ